ایک لفظ کی شکل اس ساکھ کے اعتبار سے کئی ایک اور بانیوں مفہوم ہوتے ہیں یعنی جس زمانے قرآن نازل ہوا تھا عرب اس سے کیا معنی لیتے تھے یہ ہے عربی مبین اس کا مطلب کو اقبال نے اس کو عرب محاورہ کا ہے یعنی قریش ڈائلیکٹ کیا تھا اس زمانے کا ہزار سال سے جتی بھی یہ لوہات ہیں آپ کی ان میں بنیادی کمزوری یہ ہے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں انہوں نے لیکن احرامگی اس پر ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا کوئی لغت ایسا نہیں جو اس انداز سے مرتب کیا گیا یعنی جو چیز قرآن کی سمجھ میں بنیادی ایسیت رکھتی ہے وہ چیز اس پوری لیٹرچر میں کبھی مرتب بھی نہیں ہوئی ہے لے دیکھیں امام راغ باف سہانی کہ لغت المفردات فی غریب القرآن ہے اس کا بھی جو ہے تو سر کلم کر دیا انہوں نے لیکن یہ بھی مختصر سا لغت ہے مروی جاں کتب لغت میں تین کتابوں کو شورت حاصل ہے لسان العرب تاجل عروس اور کاموس اس کے علاوہ دیگر لغات خاص خاص شبوں میں ان سے بھی زیادہ ممتاز ہیں اصل میں جو بنیادی لغت ہے وہ تاجل عروس ہے تاجل عروس کاموس کی شرح ہے اور چونکہ لسان العرب کے بعد مرتب ہوئی ہے اس لیے اس میں لسان کی ضروری تفصیلات بھی آ گئی ہیں تو اس اعتبار سے تاجل عروس آخری لیٹسٹ مفصل اور مستند لغت ہے جس میں اس سے پہلے کی شائش ہدا ساری مستند لغات کا فلاصہ آ گیا ہے ان کا مستند جو ہے محبودین جو ہے یہ دس زخیم جلدوں پر مشتمل ہے اور محسن میں مدبن ہوئی اس میں لسان العرب کے علاوہ ایک سو مستند کتب لغت سے استفادہ کیا گیا مشہور لغت لین کی جو ہلیکسکن تاجل عروس پر محبنی آئی ہے تاجل عروس کے ساتھ دوسری امام راقب کی کتابی ہے یہ قرآنی الفاظ کا لغت ہے نیاد مختصر ہے تیسری اہم عبر فارس کی ہے کی کہ مقائص اللغہ جس میں ہر لفظ کا مادہ اس کے بنادی معنی یہ ہے اس کے علاوہ پترس بستانی کی لغت جو ہے محیط المحیط دو جلدوں پر ہے دیگر اور لغات ابن برید کی کتاب الاشتقاق جو مادہ کے بنادی معنی معلوم کرنے کی بہت مفید ہے اگرچہ مقائص اللغہ کی جیسی مفاصل نہیں نواب صدیق حسن خان نے بڑا کارلامہ سال انجام دیا متصلح سالس میں مادہ کی حروقی بنادی خصوصیت امدرگی سے بیان کی گئے اس طرح کی دیگر اور لغات سے بھی استفادہ کرنے کے بعد قرآن سمجھ میں آتا ہے سمجھ گئے اس میں حقیقی اور مجازی معنی کا فرق بھی دیکھنا ضروری ہے بلنپایت اصابعیت میں بھی اور سے بہت سے طریق اور اصالی بیان ہوئے جن میں الفاظ کے مجازی معنی مقصود ہوتے ہیں عام طور پر یہ انداز یہ انداز بیان جو ہے تشبیحات اور استعرات اور مجتمع سیمولیکل ہوتا ہے اس زمان میں ابن کتیبہ نے لکھا ہے کہ عرب کے ہاں کلام مجازی معنی بھی لیتے ہیں یہ بات کہنے کی کئی اور طریقے اسلوب ہیں چنانچہ استعارہ تمثیل قلب تقدیم تاخصہ حضب تکرار اخواہ اظہار کنایہ واحد کو جمع کی سیغیے میں سکھ جاؤ جمع کو واحد کی سیغیے سے خاصل لفظ عام معنی مرادلہ عام لفظ خاصل یہ اسلوب ہیں قرآن کی جو آپ کو مجاز کے عبابیں ملیں گے قرآن کا نزول ان تمام آسالیہی بھی کلام کے مطابق ہوا اس لیے قرآن کا ترجمہ دوسری زبان میں نہیں ہو سکتا کیونکہ اج بھی زبان میں مجاز کی وہ وسط نہیں جو عربی میں ہے مثلا آئر فَدَرَبْنَا عَلَىٰ ذَانِمْ فِلْقَافِسْسِنِينَ آدَدَا دیکھیں یہ سورہ کاف کی آیا ہے اگر اس سے کسی دوسری زبان ترجمہ کرنا چاہیے تو اس مفہول نہیں سمجھا سکتا ہے لاب ترجمہ کریں کہ ہم نے ان کو چند ساتھ سلائے رکھا تو وہ فوق کا ترجمہ تو ادا کر دیا الفاظ کا دل نہیں ہو سکتا یہ انداز بیان عام کتابوں میں ہوتا ہے لیکن جس کتاب عظیم کی کیفیت یہ ہو کہ اس کے حقائق کو تمام نو انسانی کے لیے ہر زمانے مشہر راب بننا ہو تو اس کا وہ حصہ اسی انداز کا ہونا چاہیے جس کا تعلق حقائق سے ہو اس سے ہر دور کی ارباب علم و بسیریت اور صحاب فکر تدب اپنے زمانی کیلوی سطح کے مطابق الفاظ کے مجازی معنی سے قرآنی حقائق کو سمجھتے چلے جائیں گے اور یوں جون جون انسانی اقلی سطح بلند ہوتی جائے گی قرآنی حقائق بین حقاوہ کو سامنے آتے جائیں لہٰذا قرآنی الفاظ کا مفہوم سمجھنے کی بھی مند نظر رکھیں کہ متعلق آیت میں فلاہ لفظ کی متعلق حقیقی معنی حقیقی لینے چاہیں یا مجازی پہلے اس کے حقیقی معنی متین کر کے پھر اس کے حقیقی یا مجازی جو معنی زیادہ مجموع انہیں اختیار کرنا چاہے ان لغات میں جو قرآنی تعلیمات کے بارے میں دی گئی ہیں جو ان اشخاص کی ذاتی صداد اور روجانات اور اپنے زمانی کی علمی سطح اور عام فضا کا نتیجہ ہوتی ہیں اس لئے دوسروں پر ان کی آرہ کی پبندی لازم نہیں ہے ان مقامات پر اپنی فہم و بصیرت و علم کی موجودہ سطح پر جو بہتر اختیار ہو اسے اختیار کرنا چاہیے مگر قرآن کی مجموعی تعلیم کے خلاف نہ ہو بعض جو اردو رانوے عرب کے بہت سے الفاظ داخل ہیں مگر یہ الفاظ اردو میں ان معنی سے مختلف معنی میں استعمال ہوتے ہیں جن معنی میں عربی میں بعض ضرورتوں نے لکھا گیا کہ زائد اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ بلا ضرورت ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حرف کی اس مقام پر الگ معنی کچھ نہیں لیکن اہل زمان سے ایسے معاقے پر استعمال کرتے ہیں اس سے کلام میں خاص وزن اور تاقید پیدا ہو جاتی ہے اگر اس موقع پر قرآن سے اسے استعمال نہ کرتا تو قرآن کا انداز غیر فسی ہو جاتا سمجھ گئے جی عربی زبان کے اماد بلہ موم سلاسی مجرد ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات چار ربائی سلاسی مجرد بھی ہوتے ہیں اور ربائی مزید فی بھی ہوتے ہیں سلاسی مزید فی بھی ہوتے ہیں قرآن کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہو سکتا جیسا ابنہ کتابہ نے کہا ہے بلکہ دی یہ جی جتنے بھی اور انٹرلسٹ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہو سکتا تو اس کے لئے ایسا اسیو بھی اختیار کیا جائے جو ترجمہ و تفسیر کے بین قرآن چانسلیشن آپ نہیں کر سکتے ہیں ہاں پیرا فریزنگ کر سکتے ہیں اس کی ٹھیک ہے جی قرآن پر غور و فکر کی شرط اور دور کے لئے لازم ہے اس کی وضاعت اللہ نے کہا ہے ہمارے ذب میں یعنی قرآن کے وضاعت خود اللہ نے کیا ہے یہ عام کتابہ کی طرح نہیں کہ ہر واپ کا خاص موضوع بلکہ مختلف خدوات کا مجموعہ جو تئیس سال کے عرصے میں نازل ہوترا اسے یوں سمجھی اس میں ایک مقام پر اور تفسیر کسی اور مقام پر مختلف حقائق کو مختلف وقیات کے ذمہ میں دورایا گیا اسے تصریف آیات یعنی آیت کو پھیر پھیر کرلانا وَقَذَلِكَ نُصَرِفُ الْآیَاتِ وَلَيَكُولُ دَرَسْتَ وَلِي نُبَيِّنَهُ لِكَوْمِ جَابَنِهُ ٹھیک ہے جی اور الفائمین کے لئے یہ بنا دی چیز عربی زبان کے الفاظ کا وہ مفہون جو عرب لے دیتے ان سے باقفیت ہر موضوع کے وطلق تمام آیات کا بہت پاک سامنے آنا یعنی کلاسیفیکیشن کریں گے آیا آیا کی طبیب کریں گے ان دو شرائط سے زیادہ عام شرط وہ ہے جو تدبر فی القرآن اور تدبر کو حکم نہ کسی خاص فرد کے لئے نہ کسی خاص زمانے کے لئے یہ تو تمام افراد اور تمام زمانوں کے لئے اس لئے قرآن کو تقلیجاً سمجھا ہی نہیں جا سکتا اور نہیں کسی ایک فرد کا تدبر دوسرے کے لئے سند اور حجت ہے تو دوسرے خاص زمانے کی تفسیر کافی نہیں ہو سکتی قرآن فامی کے لئے وقت کے تقاضی سے آگئی نہائی ضروری ہے قرآن پر تدبر کے لئے ضروری ہے کہ اس زمانے میں جس سطح پر علم انسانی پہنچ چکا ہے اس پر نگاہ ہو غاسقن فی العلوم تو قرآن انسانی زندگی تقاضی کا حل پیش کرتا ہے اگر کسی کو معلوم ہو نہ ہو کہ زمانے کی تقاضی کیا ہیں تو قرآن سے کیا رہنمائی لے گا وہ جس طرح ایک فرد کا تدبر فی القرآن دوسرے کے لئے حجت نہیں ہو سکتا اسی طرح جو کچھ قرآن کے متعلق کسی ایک زمانے میں سمجھا گیا ہو وہ بھی حرف آخر تو نہیں ہو سکتا جون جو علم انسانی بڑھتا جائے گا نت نئی قرآنی حقائق واضح ہوتی چلے جائے قرآن کی کسی بات میں تضاد نہیں ہے یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ مومل تضادات سے بھری ہوئی ہے کیا انہوں نے قرآن تدبر نہیں کیا من جانے بلہ انہیں کی دلیل قرآن کیا دے رہا ہے جی قرآن کے سارے نصویں یہی الفاظ ہے تو ان کی تعبیرات کیسے مختلف ہوگا بات تو ساری تعبیرات کی اگر کفیت یہ ہو کسی کتاب کی کہ زائد کوئی مفہوم دے بکر اس سے بلکل بہت اضاد تو کیا اہل علم کے نزدیک کتاب کی کوئی وقت ہو سکتی ہے یاد رکھیں قرآن کی کسی بات پر تضاد نہیں تدبر شرط ہے قرآن سمجھ گی جو شرائط خود قرآن میں مقرر رکھیں اگر ان کا مطابق تدبر ہو تو اس کے کسی حکم کی دو تعبیرات ہوئی نہیں سکتی اس لیے اگر لوخت قرآن کو اپنی سمجھ اور حجت اور آخری دلیل تسلیم کرے تو امت میں کسی قسم کا تفرق اور اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا قرآن میں کچھ تو احکام و قوانین ہیں اور کچھ حقائق ہیں احکام و قوانین کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جیسے حق کے بانے ٹھوس اور متعین لیکن حقائق جن کا تعلق ماوات طبیعت سے ہے ان کو تجبیہات کے انداز سے بیان کیا گیا ہے اہلِ علم سے حقیقت پرشیدہ بھی نہیں تجبیہات تو اس طرح سے شخص اپنے اپنے فہم اور علمی سطح کے مطابق مشابہ بے کے متعلق تصبر قائم کر سکتا ہے اس میں اختلاف ہوگا جہاں تک ہدایات کا تعلق ہے ان کی دو تعبیر تو ہو نہیں سکتی یہ تو اسلامی نظام کی طرف سے نافذ ہوں گے اس لیے ان کی امی جو زیادہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا یہ امت میں وعدت فی الامل پیدا ہو جائے گی اور قرآنی حقائق کے سمجھ میں کی فکری آزادی بھی قائم رہے گی یاد رکھیں شرط اول کیا ہے کہ قلب و ذہن کی پاکیزگی ہو تب قرآن سمجھ میں آتا ہے تمام شرائط سے زیادہ گیری شرط اور ہے وہ یہ ہے کہ جب تک اپنے ذہن کو پہلے سے قائم شدر نظریات متدکات اور تصورات سے پاک نہ کر لیں قرآن سمجھ بھی نہیں آتا لا یا مسعو علی المتحرون جس کا قلب وہ نے گاہ انسانی خیالات کیا ہمجھے اس سے پاک نہ ہو اس سے قرآن سے کوئی مرس نہیں ہوگا جب تک انتہارے شیدہ بتوں کو دماغ سے باہر نہ نکالو قرآن سمجھ میں نہیں آئے اہل عرب بھی قرآن کو سمجھ نہیں پاتے بڑی حرمگی کی بات ٹھیک ہے دی پہلے البتوں کو دباؤ سے رکا لیں پھر دیکھ کے قرآن کس طرح جلبہ پیرہ ہو کر اس میں داخل ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اہل عرب کی زبان تو عربی ہے تو پھر وہ قرآن کو کوئی نہیں سمجھ پاتے اس کی وجہ یہ کہ وہ بھی قرآن کو غیر عرب مسلمانوں کی طرح تکلینت سمجھتے ہیں یعنی کسی زمانہ ہی جس شخص نے قرآن کو جس طرح سمجھا وہ آنے والوں کے لئے سانت اور حجت بن گیا اس کے اس کے بعد جو ہے قرآن پسارہ اور تدوری ختم کر دیا گیا یہ تکلیدی قرآن عربوں کو عربی زبان میں پڑھایا جاتا ہے اور غیر عربوں کو ترجموں کے ذریعے کی اپنی زبان اپنی فکر سے نہ یہ قرآن کو سمجھتے ہیں نابو اس لئے اس باب میں عرب اور عجم کی بھی کوئی کفیق نہیں رہی تمام تفاصیل کی کتاب جو الہذر میں پڑھائی جاتی ہیں وہی دیوبند اور ساری دنیا کے درموم زیر تدریس ہیں فکر و بصیریت نہ وہاں نہ یہاں مغرب زتوب بیگانہ اور مشرق ہما افسانہ قرآن ہی رموز کو سمجھنے میں صدیوں سے ریکارڈ کیا ہے قرآن سمجھنے کی سوال اہل زبان ہونے کا نہیں ہے سوال زباندانی کے بعد اہل فکر و نظر ہونے کا ہے اپنے غور و فکر اور علم و بحسیلت کو روح سے قرآن کو سمجھ میں بڑی دشواری حائل ہوتی ہے متقدمین جو ہیں اسلاح جو تفاصیل لکھر کے مطلب کی کہا جاتا ہے کہ اپنا خیال اپنا فہم اور اپنی رائے